اور مقبوزہ کشمیر کو درد کی تصویر بنے 243 روز دنیا کرونا کا پھیلاو کم کرے اور بھارت طاقت کے زور پر اپنی زمینی حدود بڑھانے میں مصروف ہے مقبوزہ کشمیر میں مسلسل 243 روز سے جاری بدترین کرفیو نے مقبوزہ بادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے موڈی سرکار نے پہلے مقبوزہ بادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کو لوگ ڈاؤن کے نام پر گھروں پر نظر بند کر دیا ہے اور اب آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے مقبوزہ کشمیر میں نئے دومی سائل کا شوشہ بھی چھوڑ دیا ہے مقبوزہ بادی میں نوے ماہ بھی سکول کالجز زفاتر اور تجارتی مراکز بند ہیں انٹرنیٹ اور موبال فون سروس بھی تاحال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ہے ننھے پھول بلک بلک کر جان دینے پر مجبور ہو گئے ہیں مقبوزہ کشمیر میں بنیادی انتثانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے اور قابل فورسز گھر گھر چاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گریفتار کر رہی ہے پانچ اگر سے جاری کرفیو اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خاتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابل ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے ہیں سینکڑوں کو گریفتار کیا جا چکا ہے جبر سے نجات کے لیے اس سے علاق کشمیریوں کی نظریں دنیا پر لگی ہیں شرپسند اقدامات پر موجود سرکار کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے تاہم بھارت ہر درمی برقرار رکھے ہوئے ہیں دوستو جانے مقبوضہ کشمیری کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے چپ ساتھ رکھی ہے